سٹیچو کتنو بڑا دیو ہیکل سٹیچو لگایا ہوئے ہیں تلوار ہاتھ میں ہیں ہیلو دوستو اسلام علیکم پاکستان کرکٹ ٹیم نے اب اگلا پڑاو کولکاتا میں کرنا ہے اور بنگلور سے ہمارا سفر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے ایک میچ ہم جیتے ہیں بنگلور میں آسٹریلیا سے ہم جب دو ہفتے پہلے آئے تھے ہارے تھے لیکن آپ تھوڑے سے ہم مطمئن جا رہے ہیں یہاں بنگلور سے کہ یار کم از کم ہم لوگ سیمی فائنل کی ریس میں تو ہیں اور ہمارے فخر زمان نے ماشاءاللہ کیا اننگز کیلی اور ہم انہوں نے چار سو کی اور ہم دو سو کر کے جیت گئے تو قدرت کا نظام چل پڑا ہے اور ہم چل پڑے ہیں بنگلور ائرپورٹ کی طرف اور اگلی منزل ہے ہماری کولکاتا تو آئیہ آپ کو بنگلور کی میں آپ کو رات کے وقت دو دفعہ سیئر کرا چکا ہوں آئیہ آپ کو بنگلور شہر کی سڑکیں دن کے وقت دکھاتا ہوں ائرپورٹ اور میرے ساتھ کولکاتا چلیے کہ میں کیسے ٹریول کرتا ہوں عثمان خان صاحب میرے ساتھ موجود ہے سو یہ ہے بنگلور شہر اور بنگلور شہر میں سب سے پہلے سیف علی خان صاحب ہمیں نظر آئے ہیں اور اس شہر سے ہماری جو یادیں ہیں وہ بڑی شاندار ہیں بہت خوبصورت یادیں ہم بنگلور سے لے کے جا رہے ہیں ان یادوں میں جو سب سے بڑی چیزیں نہ ہوئے بھائی جیت جو ہمیں ملی ہے کیونکہ چنائی میں ہمیں جیت نہیں ملی تھی احمد آباد میں ہمیں جیت نہیں ملی تھی اور اب جب ہم پہلے بنگلور رہے تھے ہمیں تب بھی جیت نہیں ملی تھی تو اپن تو جیت کے ساتھ ہے بھائی جیت جاؤ تو آپ کو سب اچھا لگتا ہے اگر نہ جیتو تو بہت برا لگتا ہے اب چنائی کے کھانے چنائی کے خوبصورت یادیں لیکن وہ چنائی میں جو افریقہ اور افغانستان سے دو میچ ہارے ہیں تو میں ان دون میچوں کو بھولانا جاتا ہوں تو اب ہم یہ بنگلور شہر جو کہ آئی ٹی کا حب ہے بہت سارے دوستوں نے میں نے بنگلور کے اوپر ایک دو ویڈیو ڈالے تھے کہ ہاں کو آئی ٹی پارک جانا چاہیے یا دراصل اس کی وجہ ہی ہے آئی ٹی پارک نہ جانے کی کیونکہ ہم لوگوں کا سکیجول ایسا ہے کہ ویلوگنگ تو میں کرنے نہیں آیا ہوں کہ میں نے ویلوگ کرنے ہاں میرا کام جانا وہ شہروں کی سیر سپارٹنی ہے میرا پاکستانی ٹیم کو فالو کرنا میرا کام ہے اس لئے وہ کرکٹ اسائنمنٹس اتنی ہوتی ہیں میرے اپنے بول ٹی وی کے لیے پی بی این کے بھی فالوارز آپ لوگوں کو بھی دکھانا بتانا ہوتا ہے اس لئے میں کوئی سپیسیفک ویلوگر نہیں ہوں کہ ہاتھ میں جناب وہ سیلف اسٹک لے کے تو جگہ جگہ شروع ہو جاؤں مجھے جو اچھا لگنا ہوتا ہے جس کو میں اپنے ریکارڈ میں رکھنا ہوتا ہے اس کو میں سیف کر لیتا ہوں کہ کم از کمیار میں بعد میں اس کو دیکھوں گا اور مجھے فیل ہوگا کہ میں کہاں کہاں گیا تھا سو اب ہم جا رہے ہیں بنگلور ائرپورٹ کی طرف اور بنگلور شہر کے بارے میں میں سنو آپ کو اتنا بتا دوں کہ بہت اچھا شہر ہے اور اس شہر کا جو سب سے بیسٹ پارٹ مجھے لگا ہے وہ یہ لگا ہے کہ یہاں پہ ینگ پاپولیشن بہت زیادہ ہے میں بہت سڑکیں چھانی ہے بنگلور کی راتوں کو پھی رہا ہوں دن کے ٹائم پھی رہا ہوں ابھی میں کرنسی چین کروانے کے لیے پھرتا رہا ہوں تو بنگلور میں وہ ایک پروفیشنلز کا جو ایک شہر ہوتا ہے اس انداز میں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایشیا میں ایک پروفیشنلز کا شہر ہے ٹھیک ہے ہائی ریز بیلدنگ نہیں ہے بنگلور میں ممبئی کی طرح ہے یا باقی انڈیا کے دلی کے آس پاس جو نئے شہر آباد ہوئے ہیں لیکن اس کے ایکانومی اس کے اندر پوٹینشل اس شہر کا وہ بہت مجھے شاندار دکھائی دیا ہے اور پاکستان میں بھی جب ہم ہوتے ہیں اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں یار بنگلور کی آئی ٹی جو انڈسٹری ہے وہ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے ہم اس میں بات کر رہے ہیں سیلیکون کی یہاں پر جو نا وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور یہ سٹیٹ اس میں اپنا کوئی سانی نہیں رکھتی ہے بیلڈنگز ہیں یہاں پر فلیٹ کلچر بھی یہاں پر ہے ہمارے ہاں یار لاہور میں فلیٹ کلچر نہیں ہے ہمارے ہاں لاہور میں کوٹھی کلچر ہے کیونکہ سوسیٹیوں کا کلچر ہے جناب ایک کنال کے کوٹھی میں رہنا ہے اور فلیٹ میں رہنے کا کلچر ہی نہیں ہے دنیا کے باقی شہر جانا وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے شہر جانا وہ پھیلتے جا رہے ہیں کیونکہ پروپٹی وہاں پر خریدنے والے جو لوگ ہیں پتہ نہیں کہ اس کے لئے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہوا ہے کہ پس کوٹھی ہی بناتے رہتے ہیں فلیٹ کلچر والا کلچری کام ہے سب کو کھلا گھر چاہی ہوتا ہے پاس اسپیشلی لاہور کے اندر کراچی میں پھر بھی ہائی رائز بیلڈنگز ہیں کراچی میں پھر بھی لوگ جو ہے وہ فلیٹ میں رہتے ہیں بہت بڑی آبادی کراچی فلیٹوں میں رہتی ہے لیکن لاہور والوں کے پاس پیسہ بہتے ہیں وہ پھر بھوٹھیوں میں رہتے ہیں میں کیونکہ لاہوری ہوں تو مجھے جنب وہ اپنا شہر ادھر سے شرک پور تک پہنچ گیا ہے ادھر سے شیخ پورہ تک پہنچ گیا ہے ادھر سے مرید کے ٹاپ گیا ہے لاہور لاہور نہیں پکڑا جا رہا تو ابھی خلال بینگلور کے اندر ہے ہم اور ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں سو خردر آپ کو بتاتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں بینگلور شہر میں ائرپورٹ ہمارے پاس آتا جا رہا ہے تو یہ سین دیکھئے سو ہم لوگ ائرپورٹ کے قریب آگئے ہیں اور ویدر آپ دیکھ لیں کہ ویدر کتنا یہاں اچھا ہے وہ آگئے یہ کیمپ ہے سو ان کا نام کیا ہے کیمپے کیمپے گیوڑا اور یہ جہاں آپ پندویں صدی میں یہ یہاں کے بادشاہ تھے اور ان کا اب سٹیچو کتنا بڑا دیورہیکل سٹیچو لگایا ہوئا ہے تلوار ہاتھ میں آیا ہے سو بینگلور ائرپورٹ بہت سارے دوست کی کہتے ہیں کہ آپ کو ٹرمینل ٹو دیکھنا چاہیے اب ہمارا ہے ٹرمینال ون لوکل ڈپارچر ہے ہمارا اور اوپر سے ٹائم بہت کام ہے میں اسمان صاحب کی فلائٹ مس ہونے کے تقریباً تقریباً چانسز ہیں تو میں اب ٹرمینل ٹو کیسے جا کے دیکھو ٹرمینل ون سے میرا میری فلائٹ ہے تو مجھے اپنے بھائی کی نام فلائٹ مس ہونے کا بڑا دکھ ہوگا اگر ہوگی میں اسے ہوتی نہیں ہے میں اسمان تمہارے لئے بہت دعایں کر رہا ہوں کہ ٹائم پہ پہنچتا ہوں کومنٹری کی چیٹھو نا کہ کومنٹری میں کیا کروں میرا کام کومنٹری تو نہیں ہے میں تو اپنے بھائی کے لئے اظہار محبت کر رہا ہوں دیکھنا تیری فلائٹ مس ہوگی نا تو سیاپا مجھے ہی پڑے گا تیرا رونا دونا مجھے سننا پڑنا ہے بھاگ جا میرا بھائی میں بس اپنا بورڈنگ لیتا ہوں اور آپ تھوڑا ہٹ بھاگو سو آگے ہیں ہم لوگ بینگلورو ائرپورٹ کے اوپر اور باقی فردر آپ کو ڈیٹیل آگے جا کے شیئر کریں گے آن دودو آن دودو مجھے 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 شکریہ اور فائنلی میں اپنے پلین میں آگیا ہوں میری لکھ اچھی کہ میں بچ گیا ورنہ میری آل بوس فلائٹ مس ہو گئی تھی بھاگا میں بہوتا ہوں اور بھاگتے ہوئے فائنلی میں منزل پہ پہنچ ہی گیا اب ایسے ہی پاکستان کو سیمی فائنل میں پہنچنا ہے سیس نمبر چیتنا ہوئے بھاگتے ہوئے میں انڈیان تھی جو سپورٹ کرنے کے لیے یہ ہمارے پلین ہے جس میں میں ایک ہل گھتا جا رہا ہوں اس کا فلیگ بنایا گیا ہے انڈیا کا آپ یہ دیکھئے یہ سارا فلیگ بنا دیا گیا ہے یہ شامی ہے یہ کیا ہے باقی بے جیسی جیسی چیسی 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 موسیقی 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 ہمارا 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 کولکتا پہنچے ہوں اور اچھی جرنی تھی آپ کو دکھایا میں نے سارا کہ بھی جیسے ہمارا لاہور نمبر ون جا رہا ہے شہد کولکاتا کے بھی رینکنگ چل رہی ہے بتا نہیں کون سی رینکنگ ہے سو پہنچ گیا ہے اب شہد دکھاتے ہیں آپ کو سو کولکاتا کے بیئر پورٹ پہ پہ پہنچ گیا ہوں اسمان صاحب مجھے مل گیا ہے یہاں پر آج ہم نے بالکل الگ الگ جاز پکڑے تھے میرا ڈیفرینٹ پلین تھا بائی جن کا ڈیفرینٹ تھا سنائے بائی جن بہت زلیل ہوئے ہیں سنائے ان کا جو بوٹنگ ٹائم تھا وہ بھی آدھا گھنٹہ ڈیلے ہوئا اور پھر رنوے کلیئر نہیں تھا تو بھائی جو ہمارا وہ آدھا گھنٹہ جو آنا وہ پنتہالیس منٹ تک رنوے پہ بیٹھا رہا جہاز اڑا ہی نہیں تو میرے سے ایک گھنٹہ پہلے کی فلائٹ ڈی پہلے ہی میں کر رہا تھا کہ اس کی فلائٹ میس ہو جائے گی تو جناب میرے سے پہلے سب کچھ کرایا میں کہاں دو ڈھائی بجے میں نے ڈھائی بجے فلائٹ دی اور ماں آیا ہوں تو آگے ائرپورٹ آگے ائرپورٹ کھڑا ہوا ہے اور مو بنایا ہوا ہے کہ جنہی میرے ساتھ بڑی زیادتی بھی ہے بجن زیادتی آپ کے ساتھ ہی بھی ہے زیادتی ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ائرپورٹ سے باہر نکلے آگے آپ ہی کھڑے ہوئے ملے ہو شہر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو کولکاتا شہر دکھاتے ہیں آپ بڑی لمبی جرنی سے ہمارے ساتھ ساتھ ڈھائی بجے